صحابہ کی محبت کے واقعات آپ اس کی اچھی تعویل کیوں نہیں کرتے آپ بار بار کہہو جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا علی کے خلاف علی ہونے کی وجہ سے اٹھائے گا واقعی ہم میں سے نہیں ہے کسی کنفیوزن کی بیس پہ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے اٹھائے گا تلوار تو وہ علی کے خلاف نہیں ہوگی وہ حاکم وقت کے خلاف ہوگی اس کی دس تعویلات ہو سکتی ہیں ورنہ تو ان صحابہ پہ بھی الزام ہوگا جو حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کے خلاف لڑو وہ نہیں لڑے وہ تو امیر کے حکم کی خلاف فرضی کر رہے تھے وجہ کیا ہے انہوں نے کہا بھئی حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دینا وہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے حضرت معاویہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے کہ بھئی جب تک ابھی حضرت علی کی خلافت کو میں نے مانا ہی نہیں ہے تو مجھ پر بغاوت والے احکام جاری نہیں ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت علی کے مخالف باغی ہوں گے یہ حدیث آپ کو پتا ہے ضروری نہیں کہ حضرت معاویہ کو بھی پتا ہو سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو میں کہتا ہوں جو الزامات علی نے حضرت علی نے اپنے خلاف لڑنے والے حضرت معاویہ پر نہیں لگائے آپ مدعیسس گواچس بن کے وہ الزامات ان پر کیوں لگا رہے ہو تو آپ تعویل کیوں نہیں کر لیتے اچھی تعویل اور یہ تعویل بڑھائے تعویل نہیں ہیں یہ قرآن کی آیتوں کی گواہی ہوگی ہے روحما اُبَيْنَهُم قرآن کیا کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت پیدا ہوئی تھی وہ آپس میں نکال دیں گے پتا چلا کہ دو نفرت کرنے والے بھی جنت میں جمع ہو سکتے ہیں آئی بہت سمجھے تب ہی تو اللہ نکالیں گے کیونکہ یہ نفرت غلط فہمی کی بیس پہ تھی اس کی بیس حب جا یا مال نہیں تھا اگر مال ہوتا تو پھر وہ جنت میں دھوڑی جاتا وہ نہیں آری بات بات اگر غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی دونوں حق پر ہوتے ہیں ہمارے سامنے تو صبح شام میاں بیوی کے کیس آتے ہیں دونوں میں بے انتہا محبت دونوں ٹھیک ہیں لڑ رہے ہیں آپس طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اچھے تھے دونوں محبت کرتے تھے اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی نفرت ہوگی نا ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے جنتیوں میں دنیا کے پھڑے نہیں ہوں گے تو یار جب میاں بیوی میں یہ تعبیل ہو سکتی ہے تو حضرت معاوی حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھئی ہر بات کا غلط ہر بات کا غلط حدیثوں کے ترجمے غلط بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے کوئی کھچڑی پکا کے ایک آگ لگائی بھی ہے تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی اس کے اگینس درجن و دلائل دیکھ کے اس دلیل کا تجزیہ کیا جاتا ہے